سبسکرائب کریں سپرائزنگ فیکٹس اردو چینل کو اور ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں ہیلو ویورز ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دن کو لگنے والے زخم رات کو لگنے والے زخم کے نسبت زیادہ جلدی کیوں پھار جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سپرائزنگ فیکٹس اردو تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دن کے وقت لگنے والے زخم رات کو لگنے والے زخم کے مقابلے میں جلدی پھار جاتے ہیں تحقیق کے مطابق رات کو لگنے والے زخم پھرنے میں اوستن 28 دن لگتے ہیں جبکہ دن کے وقت لگنے والے زخم محض 17 دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں برطانیہ میں مولیکیولر وائیولجی کی ایم آر سی لیبارٹری کے سائنس دانوں کے مطابق وہ جلد سے ہوئے 118 مریضوں کے مشاہدے میں سامنے آنے والے نتائج میں پائے جانے والے فرق پر حیران رہ گئے اس کا اثر اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ جس طرح جسم کی گھڑی اندر چال رہی ہو اور وہ ہر انسانی سائیکل کا 24 گھنٹے کا دورانیاں پورے کرتی ہو اس ٹیم کی تحقیق ٹرانسلیشن میڈیسن میں شائع ہوئی ہے جس میں جھلسے ہوئے 118 مریضوں پر تحقیق کی گئی ہے تحقیقاتی ٹیم کو رات اور دن کے وقت زخمی ہونے والے افراد کے زخم بھرنے میں اوستن یارہ روز کا فرق نظر آیا ہے تفصیلی لیب کے کام سے پتا چلتا ہے جلد کے خولیر جنہیں فیبرو بلاسٹ کہتے ہیں 24 گھنٹے کے نمونے میں اپنی صلاحیت تبدیل کرتے ہیں فیبرو بلاسٹ انسانی جسم کا وہ پہلا رد عمل ہوتا ہے جو زخم بھرنے کے لیے وقو پذیر ہوتا ہے یہ فیبرو بلاسٹ دن کے وقت تیزی سے عمل کرتا ہے جبکہ رات کے وقت اپنی صلاحیت کھو دیتا ہے تحقیق کاروں میں سے ڈاکٹر جان اور نیل نے یہ سب باتیں بی بی سی کو بتائی تحقیق کاروں کا خیال ہے وہ اس عمل کو سرجری کو مزید بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھ رہا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تھانکس فور ووچنگ